مخاری مسلم میں حدیث صبح بھی اللہ کے رسلے میں خیرات کرے اور شام بھی اللہ کے رسلے میں خیرات کرے اور فرمایا ایک وہ شخص جسی اللہ قرآن کا علم دے وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اور شام بھی لوگوں کو فہم قرآن سکھائے رشن چھوڑنے آپ آپ یقین کریں بہت سارے سمجھتار لوگ کئی دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتوں سے حسد کی بو آتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات نہ اس آدمی کی شخصیت کے ساتھ میچ اسے تو کوئی بہت بڑی بات کرنی چاہیے یہ تو بڑا آدمی تھا اس کا تو قد بڑا تھا اس کا تو نام بڑا تھا اس کی تو بات بڑی شامدار ہونی چاہیے تھے زندگی میں رشک کرنا سیکھیں دوسروں سے پیار کرنا سیکھیں ہمیں بہت زیادہ کاٹ دیا حسد نے بڑی دور چلی گئی بات کیا کوئی ایسی خوبصورت ہستی ہے اس زمانے میں جو خوبصورت بھی ہو اور لوگ اس کے نقص بیان نہ کرتے ہوں کہیں نہ کہیں جا کے نہ کسی نہ کسی مقام پہ یعنی نینانوے خوبیاں نظر آنے کے باوجود بھی لوگ کہیں گے کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اگر وہ میری مرضی کے مطابق حاصلے تھے تو پھر مجھے پسان تھا ان کا تو حسنہ ہی نہیں آیا ڈھاب سے تو بھئی اگر نینانوے خوبی ہیں تو ان سے پیار کر ایک خامی ہے تو اسے معافی کر دیں وہ انسان ہے وہ خامی تو رہے گی تھوڑا تھوڑا لوگوں کو موقع دیں تھوڑا پیار کرنا سیکھیں آپ یقین کریں اگر ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے لگیں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ ہمیشہ فرماتی ہیں میں نے سیدہ ختیجہ تلکبراہ پر رشک کیا ہے رشک کیا ہے فرماتی ہیں محبوب کریبنا ہمیشہ گھر میں سیدہ ختیجہ تلکبراہ کا ذکر فرماتے ہمیشہ مجھے بڑا رشک آتا تھا کنزلنبال میں حدیث ہے فرماتی ہیں ایک بوڑی خاتون دوپہر میں ملنے آگئی دوپہر کا کھانا تنابل فرما کہ محبوب علیہ السلام آرام فرماتے تھے بالعموم صحابہ اس موقع پر نہیں آیا کرتے تھے کہ یہ حضور کے آرام کا وقت ہے لیکن وہ بوڑی آئیں دروازے پہ دستک دی فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کون ہے تو وہ کیا انہوں نے اپنا تعرف کریا کہ حضور جلدی سے اٹھے خود میرے قریب نے دروازہ کھولا اور حضور نے انہیں بٹھایا پھر حضور نے انہیں کھانا دیا کہتی وہ جب باتیں کرتے تو محبوب کسی سوچ کی طرف چلے جاتے کبھی حضور ہستے کبھی آنکھوں میں آنسو آتے بڑا وقت دیا پہلے بھی لوگ آتے تھے پر یہ رنگ میں نے انفرادی دیکھا جب وہ جانے لگی تو محبوب نے توفے بھی دیئے میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی حضور مسجد تشریف لے جائیں گے واپس لوٹیں گے تو عرض کروں گی حضور کون تھی اور حضور تو لیٹ گئے گہری سوچ میں روٹ کے قریب گئی قدمین شریفین پہ ہاتھ رکھا حضور یہ کون تھی آپ نے بڑی محبت فرمائی کہتے میں نے سوال پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور حضور کی مقدس آنکھے آنسووں سے بھر گئی فرمایا آئشہ یہ جو آنے والی تھی یہ سیدہ ختیجہ تلقبرا کی سہیلی تھی یہ ختیجہ کی سہیلی تھی غریب عورت تھی جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو آیا کرتی تھی ختیجہ اسے کھانا بھی کھلاتی تھی وقت بھی دیتی تھی باتیں بھی سنتی تھی جاتے ہوئے توفے بھی دیتی تھی فرمایا آج جب یہ آئی ہے نا تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئیں وہ سارے باتیں میرے خیالات میں پھر سے اُبھر آئیں فرمایا میں نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو ختیجہ تلقبرا کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسن العد من الیمان فرمایا اچھے طریقے سے تعلق نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے میرے بھائی تھوڑا سمجھے کہ نہ حضرت عمر فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جا آپ میری بات کو سمجھیں حضرت عمر یہ بات ایک مقام پہ نہیں درجلوں مقامات پہ کرتے کہ میری خواہش رہی کہ میں نیکنیوں میں میں نیکنیوں میں ان سے لیکن حضرت صدیق ایک پر جب دنیا سے جانے لگے تو اپنا جانشین فاروق عاظم کو منتخب فرمایا بھئی جن دو لوگوں کی دوڑ لگی ہو وہ جانشین تھوڑی بناتے لیکن حضرت ابو بکر نے بتایا کہ ہماری یہ دوڑ تھی نا وہ رشک والی تھی وہ دوڑ جو تھی وہ جب آپ نے حضرت عمر فاروق کو منتخب کیا تو لوگوں نے کہا حضور ایک سخت گیر آدمی آپ نے لگا دیا آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں اس موقع پر تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے فرمانے لگے اگر اللہ کریم نے پوچھا کہ ابو بکر محبوب کی امت پر کس کو نگران بنا کے آئے ہو تو میں ارز کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت کا سب سے زیادہ خیال لکھنے والا تھا اسے زندہ دار بنا کے آیا اور وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کی دور لگائی لیکن وہ رشک تھا نا رشک آپ یقین کریں کہیں تین آدمی کٹھے نہیں رہ سکتے کہیں بھی اس لیے کہ وہ بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں میری باتوں کی سمجھ آرہی ہیں آپ بزرات بڑے اچھے کہہ رہے نیٹھے دوست تین بیٹھے ہیں تو ایک اٹھ کے جاتے ہیں تو اس کی غیبت شروع ہو جاتے ہیں تین بیٹھے ہیں وہ کئی دفعہ گردن اونچی کر کر کے نقیبے محفل کو بتاتے ہیں کہ مجھے دیکھ لے تیری مہربانی میں آیا ہوا کسی طریقے سے بلا لیں پیچھے بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا اور پھر وہ پروٹوکول کا مزاج اتنا شدید جاتا ہے آپ یقین کریں کہ جو ان کی عدب والی جگہ ہیں جو اس آدمی کی عدب والی جگہ ہیں کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ امہ سے بھی پروٹوکول مانگ رہا ہے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ ابا کے سامنے بھی جھوک نہیں پا رہا کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی استاد ہی نہیں تھا اس کا کوئی شیخ ہی نہیں تھا کوئی جگہ ایسی تھی نہیں جہاں یہ بھی جھکا کرتا تھا مزاج اپنا مزہ لو خراب کر لیتے ہیں آجزی آپ کو نواز دیتی میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کے رضا کے لئے جھوک جا اللہ تجھے عزتیں عطا کر دے گا اللہ تجھے عزتیں عطا کر دے دیکھئے گا حضرت سیدنا ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری اور سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی بات میں اختلاف رائے ہوا اور گفتگو کے اندر تھوڑی سختی پیدا ہوئی تو میں نے حضرت بلال سے کہہ دیا وہ عبشن کے بیٹے کس کے بیٹے تھے سے کسی دنہ بلال عبشی عبشن کی تھے نا ہم پتہ کیا کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے تو میں نے کہا سچی بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے سب سے بڑا ساتھ یہ ہے نا لا الہ یہ سب سے بڑا ساتھ چاہنا تو اللہ نے فرمایا اُدْعُوا الٰہ سبیلِ ربِ قَبِ الْحِکْمَةِ جب لا الٰہ اللہ کی بھی دعوت دینا تو پھر بھی ذرا حکمت کے ساتھ دینا اللہ کے طرف بھی بلانا تو پھر بھی دانائی کے ساتھ سم دیئے گا سیدنا بلالِ عبشی سے کہہ دیا عبشن کے بیٹے حضرتِ بلال فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے یہ شکایت سرکار کی بارگاہ میں نہیں کرنی ہر چھوٹی چھوٹی بات ہم جا کے عرض کریں ارادہ کر لیا کہ دل میں رکھوں گا برداشت کروں گا لیکن اب حضور مسجد میں تشریف لائے نا چہرہ دیکھا تو آنسو میرے خود بخود ہی نکل گئے سرکار نے گلے سے لگایا محبت فرمائی کیوں پریشان ہو عرض کی حضور کچھ بھی نہیں بس ایک سچی بات ہی کر دیا گزرنے پر میں تو مدینے میں لادلا ہوں نا کبھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں تو ایک سچی بات کی ہے تو بس وہ میرے دل میں تھوڑی سی ٹھیس لگی ہے حضور نے کیا فرمایا ممبر لگایا آج ایک غلام کی شان بیان ہونے لگی لوگوں کو میرے کریم نے متوجہ کیا اور غزور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آر دلاتے ہیں امشن کا بیٹا کہہ کے حضور فرمانے لگے کال رنگ والی ماں کا بیٹا ہونا عیب والی بات ہے محبوب فرمانے لگے میں دو ماں کا بیٹا ہوں سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن نے سید آمنہ کے وشال کے بعد آپ کی پرورش کی تھی آخر تک وہ خدمت کرتی رہی ان کا رنگ کالا تھا تو حضور فرمانے لگے سنو میں دو ماں کا بیٹا ہوں ایک کال رنگ والی تھی ایک گورے رنگ والی حضور فرمانے لگے گورے رنگ والی ماں نے مجھے پیدا کیا ہے پر کالے رنگ والی ماں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے